بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام عربوں کی بربادی شروع ہو چکی ہے عرب ممالک رفتہ رفتہ اپنی اقدار کو اپنی ثقافت سینوں کے اندر خنجر گھوپنے کے لیے یہودیوں کو اپنی زمینیں دے رہے ہیں یہودیوں کو چرچ بنا کر اسینگوگ بنا کر دے رہے ہیں عیسائیوں کو چرچ بنا کر دے رہے ہیں اور ہندووں کو مندر بنا کر دے رہے ہیں ناظر اکام افریقہ کے اندر رپورٹس یہ بتاتی ہیں کروڑوں وہاں لوگوں کو اسٹھائی بنا چکے ہیں آپ نے سوڈان کا معاملہ دیکھا یہ حساب سیدھے تھوڑا سا ویڈیو اس کے کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بندہ جو ہے سٹارٹنگ میں دیکھا اس کا ایکسنٹ یہ جورجستی عربی ایکسنٹ سے آوارش نکالنے کی گورسز کر رہا تھا اس کے بارے میں ویڈیو کے لاسٹ میں بات کریں گے بہت ڈیڈیل میں اس ویڈیو میں بیسیکلی بات ہو رہی ہے عرب دیسوں میں جو مندر چرچز یا گرو دوارا یا یہودیوں کے لیے جو بھی ان کا ورسپ پلیش ہوتا ہے وہ بن رہا ہے اس کو لے کر بہت سلگی ہے بہت سلگی ہے پاکستان انڈین بانگلہ دیس کے مسلمانوں کی یہ فیکٹ ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں چیک کہا کر سکتے ہیں آپ جا کر سوسن میڈیا پر کومنٹ سیکشن پر ہر جگہ ان کے ریاکشن آتے ہیں عربوں کو لے کر کافی ہیٹ بڑھا ہے یہاں پر پتہ نہیں ایسی کچھ حدیث کوٹ کرتے ہیں یہ لوگ اسپیسلی پاکستان کے مسلمان کی عرب پھر سے مورتی پوجہ کریں گے برواد کریں گے اسلام کی تباہی ہوگی فلانا ٹھکانا اس طریقے کی بات کرتے اور اس بندے نے تو حد پار کر دیئے اس بندے نے بولا کہ یہاں پر آ کر کرشین بسیں گے کرشین نے جیسے پہ افریقات کے دیسوں میں کنورزن چالو گیا ویسا ہی یہاں پر کر دیں گے تو بھائی تم بھی اپنا نکال لو پچھلا تم کیسے بنے ہو اس پہ بھی گوھر کر لو بیک آ جاؤ مطلب آپ سمجھ رہو کاؤنٹر آ گیا ان کا کاؤنٹر آبیسلی کرشین بس انڈریز کنورزن کرتی ہے اس میں کوئی دور آیا ہے نہیں تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ کاؤنٹر سے ڈر تو اس طریقے کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں حالانکہ ویڈیو کا ٹاپ پیک آپ دیکھیں گے آپ کو خود سمجھویا جائے گا کتنا بڑا یہ بے بکوف بندہ ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں لاسٹ مات پہلے پورا ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کام عربوں کی بربادی شروع ہو چکی ہے عرب ممالک رفتہ رفتہ اپنی اقدار کو اپنی ثقافت کو اپنی روایات کو یہاں تک کہ اپنی دینی حمیت اور غیرت کو بھولاتے جا رہے ہیں ایک بڑی افسوس ناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ بہرین جو گلف ممالک کے اندر اسلامی ملک سمجھا جاتا ہے جو تیل سے مالا مال ہے جو ماتنیات سے مالا مال ہے اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہاں پر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بے انتہا ہیں بہرین کے اندر عرب دنیا کا سب سے بڑا عیسائیوں کے لیے چرچ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے وقائدہ اس حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بہرین کا جو کیپٹل منامہ ہے وہاں پر جنوب کے اندر عرب دنیا کا سب سے بڑا عیسائیوں کے لیے کیتھولک مذہب کے ماننے والوں کے لیے چرچ بنا دیا گیا ہے اور جس جگہ پر یہ چرچ بنایا گیا ہے یہاں سے ڈیڑھ کلو میٹر کی مسافت پر بہرین کی سب سے بڑی جامع مسجد بھی واقع ہے جس جگہ پر یہ عیسائیوں کے لیے چرچ بنایا گیا ہے بہرین میں وہاں پر ڈیڑھ کلو کی مسافت پر پیٹرول کے کوئیں بھی واقع ہیں بہرین کی اندر یہ جو عیسائیوں کے لیے چرچ بنایا گیا ہے اس حوالے سے بہرین کا میڈیا کافی پرجوش دکھائی دے رہا ہے اور جو عیسائیوں کے وہاں لیڈر ہیں وہ بھی کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں ان کا بیان نشر ہو رہا ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آخر ہماری آواز بہرین کی حکومت نے سنی ہے اور ہمارے لیے ایک عبادت خانہ بطور چرچ کے بنانے کا اعلان کیا اور اسے کھول بھی دیا گیا ہے ناظرین کام یہ بہرین کے اندر کوئی عیسائیوں کا چرچ نہیں بنایا گیا بلکہ متحدہ بیمارات کے اندر بھی عیسائیوں کے لیے سلیبیوں کے لیے چرچ بنایا جا رہے ہیں متحدہ بیمارات کے اندر ہندووں کا سب سے بڑا عرب دنیا کا مندر بھی بنایا گیا ہے اور متحدہ بیمارات کے اندر جو یہودی ہیں ان کے لیے سب سے بڑا سینی گوگ جو ان کا عبادت خانہ ہوتا ہے وہ بنایا جا رہا ہے یہ یو اے کے اندر ہو رہا ہے اور اسی طرح سے ناظرکام بہرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے بہرین کے اندر اسرائیل کا صفیر آ چکے ہیں بہرین کا صفیر اسرائیل جا چکے ہیں اور اب یہودیوں کے لیے بہرین کے اندر سینی گوگ بھی بنایا جائیں گے ان کے عبادت خانے بھی بنایا جائیں گے ناظرکام ایک طرف سے عرب دنیا کے اندر یہ بڑی بڑی چیننگ ہو رہی ہیں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں عیسائی دھڑا دھڑ آ رہی ہیں یہودی دھڑا دھڑ آ رہی ہیں یہاں آ کر مختلف جو پرگرام ہیں ان کا حصہ بن رہے ہیں بالخصوص یہاں سرمایہ کاری کے نام پر یہاں کی زمینیں خرید رہے ہیں یہاں کاروبار کے نام پر یہاں بڑی بڑی بلنگز بنا رہے ہیں اور یہاں کی چیزوں کے مالک ہوتے جا رہے ہیں ناصر کام فرانس کے اندر ساٹھ لاکھ سے زائد مسلمان بستے ہیں فرانس کے اندر ساٹھ لاکھ سے زائد مسلمانوں کو نکالنے کے لیے وہاں کی صلیبی حکومت اقدامات شروع کر چکی ہے پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر ایک ہزار سے زائد مساجد اور اسلامیک سنٹرز فرانس کے اندر بند ہو چکے ہیں دو لاکھ سے زائد مسلمانوں کو فرانس سے ڈیپورٹ کیا جا چکے ہیں اور فرانس کا جو اب نیا صدر بننے والا ہے جو انتخابی کمپین بھی چلا رہا ہے ارکز زمور غالباً اس کا نام ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ فرانس کو مسلمانوں سے پاک کیا جائے گا یہاں پر نہ تو مسلمان ریفیجیز کو مہاجرین کو آنے دیا جائے گا اور نہ یہاں مسلمانوں کو پنپنے دیا جائے گا بڑھنے دیا جائے گا اسی طرح سے ناصبی کام آپ روزانہ یہ خبریں سنتے ہیں کہ یورپ کے اندر مسلمانوں پر عیسائی حملہ کرتے ہیں اور سفید فام عیسائی مسلمانوں کی مسجدوں پر دھاوے بولتے ہیں ان کے دروازوں پر مسجدوں کے دروازوں پر خنزیر کے کٹے ہوئے سر لٹکا دیتے ہیں اور مسلمان اگر رہ چلتے ہوئے ملے تو ان پر حملہ کرتے ہیں یہاں تک کہ یورپ کے اندر اور مغرب کے اندر امریکہ کے اندر مسلمان خواتین کو تشدد کا حملوں کا برکے والی حجاب والی خواتین کو یہ چیزیں سامنا کرنا پڑتی ہیں فیس کرنا پڑتی ہیں اور عیسائی دنیا سلیبی دنیا وہ اپنے آپ کو انسانی ازادی کا یا جو مذہبی ازادی ہے اس کا چیمپئن تو قرار دیتی ہے لیکن وہاں پر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہاں کی حکومتیں جا کر مسجدوں کا افتتا کریں اور مسجدیں بنائیں اسلامیک سنٹرز بنائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جا کر اظہار ایک جہتی کریں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تم اپنی عبادت اعلانیہ کر سکتے ہو تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے یہ معاملہ ہے یورپ کے اندر مغرب کے اندر اس کے مقابلے میں عرب دنیا کیا کر رہی ہے وہ عرب دنیا جس کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں واضح فرامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں بقائدہ ترمزی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم اور دیگر جو سہائس حتہ کی کتابیں ہیں ان کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں جزیرہ عرب سے نکالنے ہیں عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنے ہیں یہاں تک کہ ایک حدیث کا واضح مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نصرانیوں کو نکال کر باہر کر دوں گا یہ جو جزیرہ عرب ہے اس سے مراد صرف مکہ اور مدینہ نہیں ہے اس سے مراد ناظرین کام یمن سے لے کر شام تک فلسطین تک اور اسی طرح سے جزیرہ عرب میں باہرین شامل ہے امان شامل ہے متحدہ بمارات شامل ہے اردن شامل ہے شام شامل ہے عراق شامل ہے یہ سارے ممالک جزیرہ عرب میں آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا جزیرہ عرب میں کوئی تعلق نہیں بنتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جزیرہ عرب جہاں سے یہودیوں کے چرش ختم کیے گئے اسلام قیامت کے بعد جہاں سے یہودیوں کے سینگاہ ختم کیے گئے عیسائیوں کے چرش ختم کیے گئے آج وہاں پر چرش بنائے جا رہے ہیں آج وہاں پر سینگاہ کھولے جا رہے ہیں آج وہاں پر ہالی ورڈ کے بڑے بڑے اداکاروں کو بلائے جا رہا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مدینہ منورہ جو مسلمانوں کے لئے مقدس ترین مقام ہے وہاں پر سینماس کھولے جا رہے ہیں مکہ مگرمہ جو اللہ تعالیٰ کا مابد ہے پیت اللہ شریف ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر واقع ہے وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جدہ کے اندر فیسٹیول ہوتا ہے فہاشی اریانی کے نام پر موسیقی کے وہاں پر بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں آخر عرب دنیا کس طرف جا رہی ہے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں انتشار پھیلانا فساد پھیلانا اور دہشتگردی اور اس طرح کی کاروائیاں کرنا یہ قابل مضمت عمل ہے لیکن ناظرین اکرام یہاں کے حکمران خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہیں ناظرین اکرام عرب دنیا فلسطین کے اندر ہونے والے مسلمانوں پر مظالم کے حوالے سے خاموش ہے فلسطین کے اندر یہودی مسلمانوں کو مسجد اقصہ میں نمازیں پڑھنے نہیں دیتے ہیں مسجد اقصہ جانے سے روکتے ہیں ان کو پچھلے رمضان میں اعتقاف میں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا اور روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں کہ نمازوں کے لئے ان کو روکا جاتا ہے یہودیوں کو پروٹوکول دے کر مسجد اقصہ میں بھیجا جاتا ہے مسجد ابراہیمی پر جا کر یہودی حملہ کرتے ہیں مسجد جو مساجد ہیں فلسطین کے اندر ان کو گرا کر یہودی عبادت خانے اور گھر بنایا جا رہے ہیں اس پر عرب دنیا کے لب نہیں کھلتے ہیں ان کی زبانیں گنگ ہیں لیکن عرب دنیا مسلمانوں کے سینوں کے اندر خنجر گھوپنے کے لئے یہودیوں کو اپنی زمینیں دے رہے ہیں یہودیوں کو چرچ بنا کر اسینگوگ بنا کر دے رہے ہیں عیسائیوں کو چرچ بنا کر دے رہے ہیں اور ہندووں کو مندر بنا کر دے رہے ہیں ناصر کام افریقہ کے اندر رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ عیسائی مشینریہ لاکھوں کروڑوں وہاں لوگوں کو عیسائی بنا چکے ہیں آپ نے سودان کا معاملہ دیکھا سودان مسلمانوں کا ملک تھا لیکن سودان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک حصہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا اور دوسرا حصہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا اور جو عیسائیوں کے پاس گیا وہ پیٹول اور مادنیا سے مال حصہ ہے وہ کیسے عیسائی بنا کیونکہ وہاں عیسائی مشینریہ آئیں عیسائی مبلغین آئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو عیسائی بنا دیا اب بہرین کے اندر عیسائی آ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسی ہزار عیسائی یہاں موجود ہیں اور یہ وہ عیسائی ہیں جو فلپائن سے اور دیگر جگہوں سے آ کر کام کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں لیکن یہ کام کرنے کے روپ میں مبلغین بھی ہیں یہ اپنا اثر الرسوخ پڑھائیں گے بہرین کے کوئوں پر تیل کے کوئوں پر قبضہ کریں گے اور متحدہ بمارات کے اندر بھی وسائل پر کنٹول کریں گے ناظرین کام متحدہ بمارات کے اندر یہودیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ہندووں کی تعداد بڑھ رہی ہے اگر آج سے بیس سال پہلے بیس سال کے بعد اگر ریفرینڈم کروایا جائے جمہوریت کے لئے تو این ممکن ہے متحدہ بمارات میں جو عرب دنیا ہیں عرب لوگ ہیں جو وہاں کی مقامی ہیں ان کی تعداد ہندووں کے مقابلے میں کم ہو جائے گی یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں کم ہو جائے گی گویا کے متحدہ بمارات بہرینڈ بتا دوں کہ عرب کنٹریز کے لئے ایک خاص طریقے کا ہیٹ آیا ہے سب کانٹینینٹ کے مسلمانوں میں سب کانٹینینٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بھارہ سری لنکا پاکستان بانگلہ دیس ان چار دیسوں کے اندر خاص طریقے کا ایکری ایکشن ہے جب سے وہاں پر کوئی ٹیمپل بن رہا ہے چرچ بن رہی ہے یا کچھ وہ پرگریسیو ہو رہے ہیں یا وہ مطلب مومنس کے لو کارڈ رائب کرنے دی رہے ہیں تو اس طریقے کے چینجز جی کر یہاں کے مسلمان پتہ نہیں کس طریقے کے پاگلپن پاگل ہو جاتے کہ عرب یہ کر رہے ہیں اگر کوئی مسلم یوٹیوب چینل ہے جس میں عرب کی بات ہو رہی تو اس میں کومنٹس دیکھئے گا بھارتی دیکھئے گا انڈین دیکھئے گا پاکستانی دیکھئے گا بس ان کا یہی ہے کہ اللہ عربوں کو بچائے تباہی کی طرف جا رہا ہے بائیکارٹ ایم بی ایس محمد بن سلمان اسے ہٹایا جائے اس طریقے کے کومنٹ ہوتے ہیں سیدھی بات اب بھی انڈیا کے مسلمانوں نے ایک کیمپین چلائی تھی کہ بھارت کے پروڈکٹ بین ہونے چاہیے مسلم کنٹری میں سپیس کے عرب کنٹریز میں اور یہاں پرہنوں نے ایک فیک نیوز بھی پھیلا دی کہ وہ بین ہو چکے ہیں بحری رہرین میں ہیلرواد کے تھے کچھ تو وہ خوشی بنا رہے تھے کہ چلیے انڈیا کے پروڈکٹ بین ہوئے سوچو انڈیا مسلمان انڈیا کے پروڈکٹ بین ہونے پر خوشی بنا تھا وہ فیک نیوز تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا مائنسیٹ کس طریقے کا ہے عرب دیس اگر ہندو مندر بنایا تو یہاں کے یہاں کے جو مسلم ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو مائنسیٹ اور تبلیگی جماعت کو بھی ابھی بین کیا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں اب تبلیگی جماعت آپ کو بھی پتا کہ وہ اس کا مین جو فاؤنڈنگ وہ اس کی ہوئی تھی وہ ہریادہ کا ایک جلا یا سہر ہے میوات وہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی اب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنے کا ابھی سمجھ نہیں ہے صحیح ڈاپک نہیں ہے لیکن ایک چیز کلیر ہے اور اب اگر پروگریسیو ہیں تو یہاں کے جو نائے نائے مسلمان بنے ہیں ابھی بھائی بھائی بنے ہیں پانچ چھے سو سال میں وہ ان سے جیادہ اگرسیو ہونے کی کوشش کرتے کہ ہم کٹر مسلمان ہم اصلی مسلمان ہم یہ فلانا ٹھیکانا یہ جوانا یہی چیز میں ہے تو یہ ہے اور یہ نائنٹی نائن پرسنٹ نائن 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 آپ سمجھ جاؤ جب تک نائن ہے اس میں ہے ایک دو ہے تو وہ بی جے پی کے پروکتہ ہوں گے وہ صحیح ہوں گے اور کچھ ہوں گے باقی تو سب ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ہیں میں نے اتنا سوشل ویڈیا فالو کیا ہے وہ سب ایک مائنڈ سیٹ کے ہیں چاہے وہ آئیدر پاکستانی مانگلہ دیسی انڈین ہے تو وہ کس نے کسی طریقے سے دیو بندی سکول تھوڑ یا بھرے لگی سکول تھوڑ سب آپ کو سب کچھ پتا ہے تو پلیز 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 کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرورت ہے چل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسی طریقے